ان کے لب رنگی کی نتھا برے تھی کہ جس نے سوال ہے حضور علیہ السلام کے والدین کے متعلق کے حضور علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے یعنی کہ بعض وہابی ان سے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کافر تھے اور اس پہ حدیث پاک یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں سب سے پہلے میں ارز کروں کہ وہابی ابن ابلیس کی اولاً دو باتیں آپ کو سننے کی حاجت ہی نہیں ہیں دوسرے کہ سننے علماء کے بیان تقاریر اور تصانیف آپ کے لئے کافی ہونے چاہیے اس لئے آلہ حضرت امام اہل سنت نے منع فرمایا کہ نہ ان کی مجلس میں بھی نہ بیٹھا جائیں ان کی باتوں کو سنا جائیں ان کے بیان کو سنا جائیں کہ کیا جب کیا بات دل میں ایسی گھر کر جائے کہ جس سے ایمان جاتا رہے تو جہاں ایمان کی حفاظت کا معاملہ ہے وہاں مسلمان کو اس بات کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے کہ انٹرنیٹ وغیرہ سے یا لائیو جس طرح ممکن ہو ان کے بیانوں کو بلکل بلکل بھی نہ سنا جائے بلکہ ان کے بیانات کو سننا یہ حرام ہے دل میں یہ وسوسے پیدا کرنے والی بات ہے یہ جو فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے والدین کے متعلق تو حضور علیہ السلام کے والدین مسلمان ہیں کافر نہیں یہ ماذا اللہ یہ جو وہابیوں نے حدیث بیان کری ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں ہیں یہاں مراد باپ سے چاچا ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہاں مراد ہیں عربی زبان میں کبھی والد چاچا کو بھی یعنی باپ سے تشبیح دی جاتی ہے باپ کہہ دیا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر اس کی مثال موجود ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کا تذکرہ کیا تو یہاں جو مراد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ یہاں مراد ابو طالب ہے یعنی حضور علیہ السلام کے چاچا ہیں والد نہیں حضور علیہ السلام کے والد مسلمان ہیں ایک غور حضور علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ یعنی اللہ جس کا نام عبداللہ ہے وہ ایمان والا اگر نہیں ہوگا تو پھر بھلا ایمان والا کون ہوگا اور سب سے اہم بات ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پاک نسلوں سے منتخب ہوتا آیا آگے بڑھتا جو ہے آیا پاک نسلوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے گر حضور علیہ السلام جتنے بھی پشتوں میں یعنی آگے بڑھتا آئے وہ سب پاک نسلیں تھیں اس کے اندر کوفر و شرک کا اس طریقے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا اور غور کرنے کی مقام غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آپ اس بات پر غور فرمائے کہ خود حضور علیہ السلام جو ساری امت کو بخشوا کر یعنی جنت میں لے کے جائیں گے جہنم جن لوگوں پر واجب ہو چکی ہوگی ان تک کو یہاں تک کہ جن کو جہنم میں پھینک دیا گیا ہوگا ان کو دوزخ سے نکال کر یعنی پھینک ہو کو نکال کر دوزخ سے اور جنت کی طرف ان کو لے کے جائیں گے تو ایسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ السلام جو پوری امت کی بخشش کروائیں مغفرت کروائیں پوری امت کو دوزخ سے نکال کر جنت کی طرف لے جاؤں ان کے خود کے والد اگر جہنم میں ہوں گے یعنی مومنہ ہوں گے اور تمام جو آخرت کی عمر اگر جانم میں ہوں گے تو بھلا یہ تو ایک طریقے سے ان کے ذات کے اوپر عیب ہی سے لگ رہا ہے کہ مطلب جو پوری امت کو بخشوائیں اور والد کو والدین کو نہ بخشوائیں کتنی حجیب بات ہے تو اس لیے یہ غمان کرنا ہی وسوسہ شیطانی ہے کہ حضور علیہ السلام کے والد جو ہے جنت میں یہ نہیں جائیں گے یہ وہابیوں کا مطلب ایک پیشہ ہے حضور سے متعلق جتنی چیزیں ان سب کی ایک طریقے سے یعنی ڈیگریٹ کرنا ان کی توہین کرنا یہ ان کا ایک پیشہ اور خاص ان کا مقصد ہے تو چاہیں حضور کے والد کی بات ہو اہل بیت کی بات ہو یا امام حسن حسین کی بات ہو یا دیگر صاحبہ کے بعد جس کا تعلق حضور علیہ السلام سے ان کی شان کو اکثر گھٹاتے ہی ہیں تو اس لیے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہابیوں کے بیان سنیں کہ کون کیا کہتا ہے کون کیا نہیں کہتا آپ صرف سنی علماء ہی کے بیان سے انہی کی تسانیف کو پڑھیں اور انہی کی باتوں کو اور یعنی دھیان دے اور اس کے اوپر عمل کرے پتھر میں حسن لالے پھرانوار بنایا